حضرت علی کی صحابت بھی پسند کرتا تھا انہوں نے کبھی سائل کو لا مطلب نہیں لفظ استعمال نہ کیا اور حضرت کے دشمن معویہ ابن ابی سفیان جس نے حضرت کے عید کی تلاش کرنے میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھی اس نے بھی جب محجن ثقفی سے کہا کہ میں تیرے پاس مخیر ترین شخص یعنی علی ابن ابی طالب کی طرف سے آیا ہوں اے معویہ تو معویہ نے کہا اے ثقفی تو ہلاک ہو جائے یہ کیوں کہتا ہے کہ علی بخیر ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر علی کے پاس ایک سونے کا گھر ہو اور دوسرا بوسے کا گھر ہو تو علی راہِ خدا میں سب سے پہلے سونے کا گھر دیا کرے گا اور بوسے والے گھر کو بعد میں دے گا امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہ شخصیت ہیں جو بیت المال میں جارو دیا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور انہوں نے بیت المال میں بیٹھ کر دنیا کو خطاب کر کے کہا اے زرد اور سفید موتی ہو میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے علی ابن ابی طالب وہ شخص ہیں جنہوں نے کوئی براست نہ چھو حالانکہ شام کے علاوہ کوئی اسلامی دنیا پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی حکومت تھی دنیا پر موسیقی 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 موسیقی